Hello and welcome friends C++ سیکھنے کی سیریج میں میں سورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو ہے C++ کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں C++ کی ہوتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں string میں نے use کیا ہے اور یہاں پر io stream use کیا ہے اور یہاں پر name space کا concept use کیا ہے اور ہم نے ایک array بنایا ہے اس کی size میں نے 4 رکھی ہے یعنی کہ اس میں 5 name ہم store کرا سکتے ہیں ہم نے فیلال کتنا کرایا ہے 4 کرایا ہے آپ جائے تو 5 بھی کرا سکتے ہیں اور name 0 کو print کرا ہے دیکھیں array کی indexing جو ہے ہمیشہ 0 سے start ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتا ہے ہی کئی بار لوگ یہ بھی consider کر جاتے ہیں گلتی سے کہ یہ تو curly braces ہے تو کہیں error آ جائے تو curly braces ہے تو کوئی error نہیں آئے گا چنتہ بک کیجئے ٹھیک ہے اب یہاں پر 0 ہے تو کیا آنا چاہی ہے رام آنا چاہیے بلکل صحیح یہی ہونا چاہیے تو یہاں چاہیے اگر میں اس کو compile کرواتا ہوں اور اس کو میں نے save کر لیا اور compile بھی کرواتا یا آپ یہاں سے اس کو run کرواتے ہیں جیسے ہی run کرواتے ہیں تو کیا print ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر RAM print ہو رہا ہے اور جیسے کہ آپ کو یہاں پر پروگرام میں بھی دکھائی پڑی رہا ہوگا کہ 0 پر RAM store ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر یہاں پر 2 کر دیتا ہوں تو آپ مجھے پتائیے کیا print ہوگا تو یہ ہو گیا 0 یہ ہو گیا 1 اور یہ ہو گیا 2 یعنی کہ امیت print ہونا چاہیے امیت نام کا ایک string print ہونا چاہیے تو چلی آئیے ایک بار اس کو ہم کیا کرتے ہیں چلا دیتے ہیں تو پہلے یہ پرانا output close کرتا ہوں یہاں سے جا کے اس کو close کر دیا میں نے اب یہاں سے چل کے اس کو run کرواتے ہیں تو جیسے ہی run کرویا تو ابھی تو RAM print ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے compile نہیں کرویا یہاں سے compile کرواتے ہیں پھر یہاں سے run کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ یہاں پہ change ہو گیا یہاں پر امیت print ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دے دیا ہے 2 اور array کے indexing ہوتی ہے 0 1 اور 2 2 پہ کیا ہے امیت ہے امیت کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی ok thank you